یوگی جی نے جن کو مروایا تو جب وردی ہی پیسرہ کرے گی اور جب بابا پیسرہ کریں گے تو پھر یہ یہاں کی عدالت کس کام کیا عدالت کو آپ ان کر دیجئے کیوں ہرموں خرونوں کا خلص آپ کر رہے ہیں جب سارے پیسلے آپ کو بندوق کی نوک پر کرنا ملزم کو مجرم عدالت ثابت کرے گی ملزم کو مجرم اتر پردیش کی نہ حکومت نہ اتر پردیش کی پولیس ثابت کرے گی اور مہرنہ کس کو شروع کیا پنڈی جی لوگ کو جہاں دیکھو ہر عبتے ایک پنڈی جی کو ٹھوک دیتے تھے پنڈی جی لوگ آج کل ناراض چل لے پنڈی جی لوگ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آئیے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ آئیے انشاءاللہ اتعاللہ انسانیت کی بنیاد پر انصاف ہوگا ہم انسانیت کی بنیاد پر انصاف کریں گے ذات پاس جراجری کی بنیاد پر نہیں جس طریقے سے بیجے پی کے لوگ کرتے ہیں ایک بابا رامدیو ہے آپ جانتے ہیں کیا بھائی آپ کہانیاں کہہ سکتے ہیں میں کیوں کہانیاں کہوں بابا رامدیو یادہو کیا نانوں کا بابا رامدیو یادہو اکلیس یادہو نے دو ہزار بہرہ سترہ کے بیچ میں جب ان کی حکومت تھی دیڑ سو اکڑ زمین دیا تھا بابا کو کتنا دیڑ سو اکڑ اس دن کہہ رہتے کہیں پر میں تو مائیگریٹ ہو کر کے نہیں آیا ہوں میں تو یہی پیدا ہوں اوٹر پردیش کے آزم گرزلے میں یہاں کیا چلا ہمارے پردیش کے مکھیا یوگی جی تھوک دو ایک نئی نیت آئی ہے تھوک دو پولیس والے پکڑے گولی مار دیئے ہاتھ میں تمنچہ پکڑا دیئے صبح دکھا دیئے کھوکھا راتنکوادی ایسے ایسے مارا گیا بھائی ہم جانتے ہیں بہت سارے پولیس والے ہمارے دوست بھی ہیں رشتہ دار بھی ہیں ہم لوگ جانتے ہیں کس طرح سے فلم بنتی ہے اور اس میں مارا کون جاتا سہتیس پرسنٹ مسلمان مارا گیا یوگی جی میں جن کو مروائے تو جب وردی ہی پیسرہ کرے گی اور جب بابا پیسرہ کریں گے تو پھر یہ یہاں کی عدالت کس کام کی عدالت کو آپ انکر دیجی کیوں عربوں کرنوں کا خلص آپ کر رہے ہیں جب سارے پیسلے آپ کو بندوق تین لوگ پر کرنا ملزم کو مجرم عدالت ثابت کرے گی ملزم کو مجرم اتر پردیش کی نہ حکومت نہ اتر پردیش کی پولیس ثابت کرے گی وہ عدالت کا کام ہے عدالت کو کرنے دیج لیکن یہاں تو ایک ہی پالیسی چل رہی ہے تھوک دو حچہ بیچ میں بیچارے بابا جی لوگ بھی تھوکے جانے لگے پنڈی جی لوگ اب بتاؤ دو ہی لوگ کو عشیرواد دیتے ہیں یا تو پنڈی دے یا ملہ تو ان لوگوں نے پنڈی جی کا عشیرواد لیا اور مرانا کس کو شروع کیا پنڈی جی لوگ کو جہاں دیکھو ہر عبتے ایک پنڈی جی کو ٹھوک دیتے ہیں پنڈی جی لوگ آج کل ناراض چل لے ہیں پنڈی جی لوگ میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں آئیے مجلس اتحاد المسلمین کے ساتھ آئیے انشاءاللہ انسانیت کی بنیاد پر انصاف ہوگا ہم انسانیت کی بنیاد پر انصاف کریں گے ذات پاس جرادری کی بنیاد پر نہیں جس طریقے سے پی جے پی کے لوگ کرتے ہیں حچہ مہگائی کا کیا حالیں بتائیے ڈیزل کیا حال بیجلی کی کتنی مہگی ہو گئی اور یہ لوگ سب سستہ کرنے کی بات کر رہے تھے ایک بابا رامدیو ہے آپ جانتے ہیں کیا بھائی آپ کہانیاں کہہ سکتے ہیں میں کیوں کہانیاں کہوں بابا رامدیو یادہ ہو کیا گانوں کا بابا رامدیو یادہ ہو اکلیش یادہ ہو نے دو ہزار بھائیرہ سترہ کے بیچ میں جب ان کی حکومت تھی دیڑ سو اکڑ زمین دیا تھا بابا کو کتنا دیڑ سو اکڑ اس دن کہہ رہتے کہیں پر کہ ہم سے گلتی ہو گئی ہم نے دو دیڑ سو اکڑ اس کو اس لیے دیا تھا کہ یادہ ہو ہے ہماری برادری کا ہے ہمارا پرچار کرے گا لیکن یہ تو بھاسپا والا یادہ ہو نکلا رجت شرما کی جو ایک کیوی کیا نام اس کا ہے آپ کی عدالت پہ بابا رامدیو بیٹھ کے کابولے تھے کہہ رن بتاؤ 35 روپیہ لیٹر ڈیجل بکے گا کتنا 35 روپیہ ڈیجل اگر آپ چاہتے ہیں تو نرنڈر موڈی کو آپ دیش کا پرائیم منسٹر بنا لیے بابا رامدیو بھاگ گیا پتہ نہیں کا اور پیٹرول سو روپیہ پہنچ رہا ہے غریب پریشان ہے بیچارہ گورتپور کلمہ ہی گیا تھا سندری کرنڈ کے نام پہ گورتپور کے غریبوں کی دکانے توڑ دی گئی بھائی آپ توڑ گئے تو ان کو جگہ تو جیجی ہے بھائی یہ ہو رہا پترکاروں نے کہا آپ یوگی کے گڑھ میں آئے میں نے کہا میں یوگی کے گڑھ میں نہیں ہوں یہ میرا گڑھ ہے یوگی جی مائگریٹ ہو کر کے اتراکھنڈ سے آئے ہیں اویتنات کے لڑکے ہیں اویت طریقے سے یہاں پر ہیں ان کا گھر تو اتراکھنڈ ہے میں تو مائگریٹ ہو کر کے نہیں آیا ہوں میں تو یہی پیدا ہوں ہوں اتر پردیش کے آزم گرزلے میں تو جو لوگ باہر سے آئے وہ اویت طریقے سے رہ رہے ہیں ان کو چھلے جانا چاہیے نہیں اس بار تو انشاءاللہ بائیس میں ہم لوگ رخصت کر دیں گے خریں گے نا انشاءاللہ میرے بھائی میں آپ تمام سے بس ایک ہی بات کہوں گا کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن متحد ہو تو بدل ڈالو نظامِ گلشن منتشر ہو تو مرو شور مشاتے کی یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ظلم ذاتی لنچیں یہ آپ کے اوپر کیوں کبھی سوچا آپ نے اس ملک کے اندر دلی تھی اس کے اوپر ہی بہت ظلم ذاتیہ ہوئی اس کی کمر میں جھاڑو باندھے جاتے تھے اس کے گلے میں مٹکی لٹکائی جاتی تھی جھاڑو اس لیے کمر میں کی اس کے پیروں کے نشان نہ رہے گلے میں مٹکی اس لیے کہ وہ زمین میں نہ ٹھکے مٹکی میں ٹھکے ورنہ زمین نہ پاک ہو جائے گی اس کی بہن بیٹیوں کی اس وقت وہ لوگ جا کر کے دلت بستیوں میں لوٹتے تھے جب وہ جا کر کے شکایت مکھیا یا پردھان کے پاس کرتا تو مکھیا اور پردھان کیا کرتے دو جوتا اور مارتے کہیں تیری حمد پیسے ہوئی تو آل آزاد کے لوگوں کی شکایت کرنے آئے تھا کی نہیں اس ملک کے اندر آزادی کے بات تھا لیکن ان دلتوں کو انصاف پیسے ملا آج ہمت ہے آپ دلت بستیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھ لو مسلمانوں آپ سے پوچھ رہوں ہمت ہے آج آپ کی ہمت نہیں ہے کہ دلت بستیوں کی طرف آپ آنکھ اٹھا کر کے دیکھئے کیوں ملکی آزادی کے بعد ہندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک سو ایک تیس دلت ہمیشہ ہوتا ہے کتنا ایک سو ایک تیس تیس اور ایک ایک تیس بابا ساہے بھیم راوان بیٹکر نے اپنی کتاب میں لکھا کہ یہ وہی کانگریسی دلت ہے جس کو نید آئے گی جوائی لے گا اپنا موں کھولے گا کبھی دلتوں کے اوپر ہو رہے ظلم اور اتی اچار پر اپنا موں نہیں کھولے گا ٹھیک سمجھایا اپنی قوم کو کاشی رام نے بابا صاحب کے مشن کو آگے بڑھایا اور کہا دلتوں سنگٹھی تو جاؤ شتھی چھو جاؤ سنگرس کرو دلت بستیوں میں جا کر کے کہا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ انصاف ہو اگر تم چاہتے ہو کہ سمجدان نے تمہیں جو حقوق دیے ہیں وہ تم تک پہنچے تو اس کے لئے جمہوری ملک میں تم کو اپنا ڈنڈا اپنا جھنڈا اپنا نیتا بنانا پڑے گا ہم لوگ کہتے تھے نا کہ گوبر سے دانا چن کر کے کھانے والی قوم اس قوم نے کاشی رام کو بہن مایوطی کو اپنا لیڈر بانا اس نیلے جھنڈے کو اپنا جھنڈا بانا بہتے سماج پارٹی کو اپنا سیاسی پلیٹ پارم بنایا اگر مگر لیکن کسی کو جتانے اور ہرانے میں نہیں گیا متحد ہو کر کے اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا اتر پردیش کا گیارہ پرسن چمار ایک بار دو بار تیر بار نہیں چار مرتبہ اپنی بیٹی کو پردیش کا مکمنٹری بنایا کی نہیں بنایا آج ہی مطلب کیا کانگریس پارٹی کا وہ ممبرہ پارلیمنٹ جو ایک سو اکتیس کی تعداد میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا کیا اس نے دلیتوں کو انصاف دلایا نہیں دلا پایا دلیت جب تک لوگوں کے دروازوں پر جاتے کی میری بیٹی کی عزت گوٹی گئی چار جھاپڑ چار لاز چار مکہ پڑتا اور بھگا دیا جاتا آج وہی حال مسلمانوں تمہارا اللہ نے اس دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہمیں بھیجا تھا اللہ نے اس دنیا میں حکمرہ بنا کر کے بھیجا تھا اللہ نے قرآن میں کہا مسلمانوں کن تم خیر امت لخزت لناس اے لوگو تم بہترین امہ ہو قومی نو قومی لوت قومی یونوس کو اللہ نے بہترین امت کا خطاب نہیں دیا آپ کو اللہ نے بہترین امت بنا کر کے بھیجا اور یہ بہترین امت اس دنیا میں اگر آئی تو حکمرانی کرنے کے لیے انصاف قائم کرنے کے لیے آئی لیکن آج یہ بہترین امت کیا کر رہی ہے ہرے چھت تک تم پاور میں نہیں آوگے لوگوں کے ساتھ نہ انصافیاں ہوگی تمہارے ساتھ نہ انصافیاں ہوگی اور آپ انصاف نہیں خائم کر سکو گے اس کے لیے آپ کو طاقت میں آنا پڑے گا دلچوں نے وہی کیا متحد ہوئے جو قومیں متحد ہوتی ہیں اللہ کی مدد بھی اسی قوم پر آتی جو قومیں منتشر ہوتی ہیں اللہ کی مدد اس قوم پر نہیں آتی اسی لیے حکوم حیدو جب حیال الصلاح کی آواز تمہارے کانوں تک جائیں تو مسجد کے اندر داخل ہو جانا اور ایک ساتھ کھڑے ہو کر کے متحد ہو کر کے منفرد ہو کر کے منتشر ہو کر کے نہیں متحد ہو کر کے ایک سب میں کھڑے ہو کر کے ایک امان کے پیچھے نماز پرنا اللہ کی مدد آئے موسیقی